نواز شریف کی واپسی 15 اکتوبر کو متوقع ذرائع کے مطابق شریف خاندان کی لندن میں اہم بھیٹک میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا شریف فیملی نیا قائدین لیگ کی پاکستان واپسی پر 15 اکتوبر پر اتفاق کیا فیملی ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف چند دن پہلے ستمبر کے آخری ہفتے میں پاکستان جانے پر متفق ہوئے تھے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے ہی ستمبر کے آخری ہفتے کے بجائے اکتوبر کے دوسرے ہفتے کی تاریخ بتائی شہباز شریف نے اربابی اختیار کو بھی اعتماد ملیا ہے آرمی چیف سے ہارورڈ یونیورسٹی کے وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 طلبہ کا جی ایش ایو کا دورہ آرمی چیف کے علاقائی سیکیورٹی پاہ فوج کے علاقائی کردار پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا عالمی برادری پاکستان کے کردار کا ادراک کرے پاکستان تہشتگردی کے خلاف موثر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں آرمی چیف کا وفت کو پاکستان کا مضبط تشخص اجادر کرنے پر زور چیئرمن پیچے آئی کی سزا موطلی درخواست پر سماد کا تحریری حکم نامہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویجن مینش نے تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا الیشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے چیف جرسل اسلامباد ہائی کورٹ کہا کل انہوں نے بحث کی آج جو پیش نہیں ہوئے یہ غلط بات ہے یہ تو زمانت کا معاملہ تھا کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا یہ ایک شخص کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا میں ڈرپ لگا کر سپریم کورٹ پیش ہوا تھا اگر یہ ایسا کرنے لگے تو میں بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا اپل کنندہ کے وکلا کی جانب سے سامات ملتوی کرنے کی مخالفت کی گئے عدالت نے کیسی سامات پیر تک ملتوی کر دی نیب کو علاکار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا سپریم کورٹ کے وزرعظم کے مشیر اہد چیمہ کی زمانت منزوخی کیس میں ریمارکس چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی منش نے کیس کی سامات کی نیب پروسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اہد چیمہ کے کیس کی اثر نو تحقیقات کی گئیں دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ اہد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں سپریم کورٹ کا نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی جسٹس اتر ملالا نے سوال کیا کہ اہد چیمہ تین سال جیل میں رہے اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا اہد چیمہ کے جیل میں گزارے تین سال کا بدار کون لے گا نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیر اسد مری نے خودکوشی کر لی نیب اماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیئے ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے نیب نے نگران مزیراعظم کے مشیر اہد چیمہ کی زمانت منسوخی کی اپیل واپس دے لی سپریم پورٹے اپیل واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی انتخابی عمل پر مشاورت مسلم لیگ نون کے وقت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات نون لیگ جلد انتخابات کروانے کی ہامی نکلی نون لیگ نے حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکامل کرنے کی تجاویز الیکشن کمیشن کو دے دی نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا انتخابی اخراجات قابو رکھنے پر اتفاق ملاقات کے بعد میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے لیگ رہنما حیثن اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے صاف شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ نئے ووٹر کا اندراز چاہیے چیف الیکشن کمیشنر نے ہماری تجاویز سے اتفاق کیا ہے اور حلقہ بندیاں بروقت کروانے کی یقین دہانی کروائی آزم نزیر تارڈر نے کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق جتنا جلدی الیکشن ہو ملک کے لئے بہتر ہے سطر مملکت کے خط پر کوئی اجلاس طلب نہیں کیا وزارت قانون کے وضاحت ذرائع وزارت قانون کا کہنا ہے عام انتخابات کی تاریخ معاملے پر فیلحال اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے کوئی فیستہ نہیں ہوا چیف الیکشن کمیشنر کے جوابی خط پر صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی تھی الیکشن کمیشنر نے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کے خبریں غلط قرار دے دی کہا یہ خبر درست نہیں کہ تجدید کے بعد انتخابات کی شیڈیول کا اعلان اور انعقاد ممکن ہوگا حلقہ بندی اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام ساتھ مکمل کیا جائے گا نگران وزیراعظم انوارولہ کاکر سے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی صفیر نے پاکستان گرین الائنس کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جبکہ اقلیتوں کے تحقص کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی بات کی امریکی صفیر نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے آئیم ایف کے ساتھ شراکت داری کی حوصلہ افضائی بھی کی نگران وزیراعظم انوارولہ کاکر سے بافضائی کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کی بھی ملاقات وزیراعظم کو منصب سنبھالنے پر مباری بات پیش کی بافضائی کے پیشاورانہ امور پر ویفنگ دی سائفر گمشد کی کیس میں شاہ محمد قریشی تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے کیس کی سماعت آفیشر سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت اسلام آباد میں ہوئی ایف آئیے کی جانت سے نوروزہ جسمانی ریمانڈ کی استدام مسترد شاہ محمد قریشی کے وکیل شعیب شاہین کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کہا جج نے ہمارے دلائل کو نظرانداز کرتے ہوئے مزید ریمانڈ دیا آج ساتھوہ دن ہے کہ شاہ محمد قریشی جسمانی ریمانڈ پر ہیں شاہ محمد قریشی کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آفیشر سیکرٹ ایک عدالت میں پیش کیا گیا نگران وزیراعظم انوارولہ کاکر تین روزہ دورے پر آج کوئیٹہ پہنچیں گے نگران وزیراعظم کی حیثیت سے تقروری کے بعد وہ پہلی مرتبہ کوئیٹہ پہنچ رہے ہیں وزیراعظم دورہ کے موقع پر اجلاسوں میں شرکت بھی کریں گے نگران وزیراعظم کی کوئیٹہ گورنر قبائلی امائیدین اور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات شیڈیول ہے نگران وزیراعظم انوارولہ کاکر اپنے آبائی علاقے کان مہترزئی بھی جائیں گے ہفتہ بار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں آشاریہ پانچ فیصد اضافہ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ پچیس آشاریہ تین چار فیصد ہو گئے گزشتہ ہفتے بائیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بارہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی سترہ اشیاء کی قیمتیں مستاقم رہی جبکہ پیاس، لحسن، انڈے، دارمسور اور مارچ سمی چھوٹے اور بڑے گوشتی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستانی روپے کا تاریخی زاوال ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ برکرا کاروباری ہفتے کے پانچویں اور آخری روز انٹر بینک میں ڈالر چوراسی پیسے مہنگا انٹر بینک میں امریکی کرنسی تین سو ایک روپے چھے پیسے پر بند ہوا گزشتہ روز کاروباری دن کے خطام پر انٹر بینک میں ڈالر تین سو روپے بائیس پیسے پر بند ہوا تھا بہریہ ٹاؤن کی جانب سے سارفین سے بجلی کے اضافی نرخ وصول کیے جانے کا انکشاف نیپرا کے ہدایات کے خلاف پرزی کرتے ہوئے اضافی نرخ وصول کیے گئے اضافی نرخوں کی وصولی سے سارفین پر نوے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا جی ایس او آئسکو کے آرڈٹ کے دوران بی ٹی پی ایل چار روپے فی یونٹ اضافی چارج ہونے کا انکشاف ہوا بجلی بلوں میں زافار آورپنڈی اسلامباد اور پشاور میں سارفین سرافہ اتجاج مظاہرین نے سڑکیں بلوک کر دی بجلی کے بل نظر آتش مظاہرین کے حکومت اور پیسکو حکام کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا نگران حکومت پی ڈی ایم کی پالسیز کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اشرافیہ کو عوام کی پرواہ نہیں پاک امریکہ تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے پر سٹیٹ بینگ نے یادگاری سکھہ جاری کر دیا سیکرٹری خانجہ اور امریکی صفیر نے یادگاری سکھے کی رونمائی کی سکھہ دونوں ممالک کے تاریخی اور دو طرفہ تعلقات کی نشان دہی کرتا ہے مزفر آباد میں مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک اور وار یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے قیمتوں میں دو گناہ اضافہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کی قیمت ایک ہزار چار سو بیس روپے مقرر بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت دو ہزار آٹ سو چالیس روپے ہو گئی یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا بھی متفاصل تبکے کی پہنچ سے دور ہو گیا شہروں کا حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسٹی پر دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ دریائے ستوچ میں اوچے درجے کا سلاف کئی شہر متاثر ہونے کا خدشہ آرف والا بہاولنگر اور چشتیاں میں بستیاں ڈوبنے کے بعد لوگرہ کی دریائے بیلٹ بھی سلاف کے نشانے پر ملسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں تیزی اضافہ کے باعث چاریس موضوع جات اور سیکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ سلاف کی وجہ سے چوبی سکول بند محکمہ تعلیم نے سلاف متاثرہ علاقوں میں چھوٹیاں غیر مینہ مدت تک بڑھا دی ہیں بہاولپور میں دریائے بیلٹ کی کئی بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل بورے والا کے مقام پر بھی پانی کے سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے